موسیقی کہ اس نیلے جھنڈے کے ساتھ لال بھی جڑ گیا ہے سپیت بھی جڑ گیا ہے ہرا بھی جڑ گیا ہے اور ایک طرح سے اس دیش کا تیرنگا ایک نئے سوروپ میں ہمارے سامنے آ رہا ہے آج روہت ہمارے بیچ میں نہیں ہے کسی پترکار نے پوچھا کہ آپ کیا مانگ لے کے آئے ہیں میں نے کہا بس ایک ہی مانگ ہے جیادہ مانگ نہیں ہے ایک ہی مانگ ہے اب اور روہت نہیں ہو اس لیے جو روہت کے ساتھ ہوا وہ کسی کیمپس پہ نہ ہو اس دیش میں سن 2012 اور 2013 کے بیچ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے تین کانون بنائے تھے تین ریگولیشنز بنائے تھے سنیوک سے اس وقت میں بھی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا میمبر تھا اور مجھے افسر ملاتا سو بھاگے ملاتا ان تین کانونوں کو بنوانے میں پہلا کانون ہے اگر پیٹیا کر کے گھر جا کے دیکھ لیجئے گا میری فیس بک پاگرہ پی پڑھے ہیں سب طرف پڑھے ہوئے ہیں وہ کانون پہلا ہے ایکوٹی ان ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹیوشنز 2013 دوسرا ہے گریوانز ریڈریسل ریگولیشنز 2012 اور تیسرا ہے سٹوڈنٹس انٹائٹلمنٹ 2013 یہ تینوں ریگولیشن یہ سرکاری ریگولیشن ہے UGC کے ریگولیشن ہے یعنی کہ اس دیش کے ہر یونیورسٹی اور ہر کالیج کے لیے اسے ماننا انیوار یہ ہے سن 2013 کے جنوری میں ناغو ہو گئے تھے یعنی کہ چھ مہینے کا وقت دیا تھا اگست تک ہو جانے چاہیے تھے مطلب کیا تھا ان ریگولیشن میں اس پشت روپ سے لکھا گیا ہے کہ جاتی آدھارت بھیدبھاو کیا ہوتا ہے کلاس روم میں جاتی آدھارت بھیدبھاو کسے مانا جائے گا لیبورٹری میں کسے مانا جائے گا سپروائزر کیا چیز کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا فیلوشپ میں کیا بھیدباو نہیں ہو سکتا ان سب باتوں کو سپشت روپ سے پریبھاشت کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہر یونیورسٹی میں ایک انٹی ڈسکرمنیشن آفیسر ہوگا جس کی جمعے باری ہے کہ ایسی کسی بھی شکایت آنے پر اس پر کاروائی کرے تو میں ہم سب سے کہوں گا کہ ہم سب اپنا بڑا سنگھرش کریں لیکن اس بڑے سنگھرش کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سنگھرش اور کر لیں کہ بھائی دوہزار تیرہ اگست میں ایک قانون لاغو ہو چکا ہے اس دیش کی ایک بھی یونیورسٹی نے اسے آج تک لاغو کیوں نہیں کیا ہے ایک بھی یونیورسٹی نے نہیں کیا ہے ہمارے ساتھیوں نے سوراج ابھیان کے ساتھیوں نے ایک چھوٹا سا سنگھرپ لیا ہے کہ ہم اس دیش کی جو سات سو کے قریب یونیورسٹی ہیں ان سبھی یونیورسٹی پہ ہم آر ٹی آئی لگا رہے ہیں اس دیش کی ہر یونیورسٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ان تین قانونوں کو لاغو کیا یا نہیں کیا نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا اور کب لاغو کریں گے آپ بھی اس لڑائی کو آگے لے کے جائیں یہ لڑائی آگے پڑھے گی آج اس دیش کے تمام بشو بدیالیوں میں الگ الگ سوال پہ ایک ہی لڑائی شروع ہو گئی ہے چاہے وہ پنے ہو بنارس ہندو یونیورسٹی ہو الہاباد ہو جادہ پور ہو یونیورسٹی آف ہیدر آباد ہو یا ہو جینی ہو مدہ الگ الگ ہے دھارہ الگ الگ ہے بہچارک پریرنا الگ الگ ہے جھنڈے بھی الگ الگ ہیں لیکن سب کا دشمن ایک ہے اور وہ کون ہے یہ اس دیش کی جو راج نیتھے آر تھے اور جاتی ستہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ جو سنگ پریوار اور اس کی ستہ ہے وہ اس سب کا نشانہ ہے اس دیش کے یونیورسٹی میں ایک نیا انٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہوا آ رہی ہے ایک لہر آ رہی ہے اور آپ سب میں دیکھ رہا ہوں الہاباد یونیورسٹی کے چھاتروں کو یہاں دیکھ رہا ہوں ادھکشا کو دیکھ رہا ہوں اس دیش میں تمام یونیورسٹیز میں ایک لہر آ رہی ہے اور آج یہاں دلی میں آ کے جس طاقت آپ نے دیا ہے یہ لہر آگے بڑھے گی اور اتحاس بتاتا ہے جب جب بدیارتھیوں میں یوہوں میں یہ لہر آئی ہے تب تک دیش میں بدلاو آیا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس دیش کی جنتا بھیڑ بن جائے یہ چاہتے ہیں کہ یوہ بھیڑ بن جائے ہم سب یہاں بتانے آئے ہیں کہ ہم نہ بھیڑ ہیں نہ بھیڑ ہیں ہم اس دیش کو بدلنے کا سپنا لے کے آئے ہیں یہ جائے بھیڈ جائے بھارت کا جو نعرہ ہے وہ اس دیش کے سچے راشتھو بات کا اتفرتیق بن گیا ہے جائے بھیڈ جائے بھیڈ جائے بھیڈ جائے بھیڈ جائے بھیڈ جائے بھیڈ